پر نیوز سوستر کے ہٹانے سے یہاں حالات بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد بلاخر دس سال کے بعد صوبائی اسمبلی کے لیے نام نہاد انتخابات کروائے گئے جس سے نرین درمودی کی پارٹی کو بری طرح شکست ہوئی مقبوضہ کشمیر میں ایک ایسی پارٹی کو صوبائی اسمبلی میں برتری حاصل ہوئی ہے جس نے کشمیری عوام سے ودا کیا ہے کہ وہ دفعہ تین سوست رکوری سے ٹور کریں گے اور وہ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ دوبارہ سپریم کورٹ کا د دروازہ کھٹ کھٹائیں یہی وجہ ہے کہ نیشنل کانفرنس کو نوے سیٹوں والی صوبائی اسمبلی میں بیالی سیٹیں حاصل ہوئیں جبکہ حکومت بنانے کیلئے صرف پیتالیس سیٹیں چاہیں نیشنل کانفرنس نے راہول گاندھی کی کانگریز سے اتحاد کیا تھا توقل ملا کر نیشنل کانفرنس پچاس کا نمبر پار کر رہی ہے اس الیکشن کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ کئی دہائیوں سے مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد انتخابات ہوتے آ رہے ہیں اور سیاستدان عو کام کو بجلی پانی سڑک کے ودا کرتے تھے لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ نظریاتی بنیادوں پر انتخابات ہوئے دفعہ تین سو سٹرکو جو پروٹکٹ کرنے کا دعویٰ کرنے والی پارٹی ہے اس کو سب سے زیادہ سیٹیں حاصل ہوئی ہیں تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ لوگوں نے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیے بلکہ اس منشور کو ووٹ دیا جس سے کشمیر کی خصوصی حیثیت واپس بحال ہو سکتی ہے ہم نے دس سالوں میں بڑا سفر ہم نے کیا ہے کوئی گریبی ہے یا بیروزگاری ہے کوئی سڑک نہیں کوئی کام نہیں کوئی کچھ نہیں جاتے تو جاتے ہی ہمیں جانا پڑتا تھا دہلی میں کون سنتا تھا یہاں کوئی نہیں سنتا تھا گورنر صاحب کو جو مرضی ہے وہ کرتا تھا پر نیوز